سینٹ زمینی الیکشن میں رانا مشروط کے بیان کی گونج نو لیگ کی جانب سے وضاحتوں کا سلسلہ جاری حمزہ شہباز کا رانا مشروط کے بیان سے اظہار لا تعلقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرنڈی آپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو رانا مشروط کو دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان نے رانا مشروط کو نشانے پر لے لیا بولے خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے اشیاء مہنگی کرنا پڑی اگر قبضہ مافیا ہوں تو حمزہ شہباز نے میرے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی نو لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانا مشروط کے بیان پر سخت تنقیب رانا مشروط کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو گورنر پنجاب کی خالی نشست پر سینٹ کے زمنی الیکشن پولنگ کا عمل جاری تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور نون لی کے خاجہ احمد حسان کے درمیان مقابلہ ایک سو اسی ووٹ لینے والا جیت کا اہل ہوگا جیالے بھی لیگی امیدوار کا ساتھ دینے کے لیے پر عزم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میاں اسلام اقبال خاجہ احمد حسان ڈاکٹر شہزاد وسیم رانا محمد اقبال ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ پاروکی سمیت ارکان اسمبلی کی آمد ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی پتہ چل جائے گا کون کتنے ووٹ لے گا نولی کے خاجہ احمد حسان بھی جیت کے لیے پرازم بولے اچھا مقابلہ ہوگا ہم نے پورا ہوم بک کیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ارکان اسمبلی کے لیے تگڑا ناشتہ سری پائے، حلوہ پوری، نانچنے، بھونگ پائے، بھونگ چنے، ابلے انڈے، آملیٹ، سلاد اور ڈبل روٹی سے توازو کی گئی مشن، کلین، لاہور، تجاوزاد کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہربنسپورا میں تجاوزاد کے خلاف آپریشن میں مزاحمد متاثرین ڈنڈے اور سوٹے لے کر آگئے شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے سبزرزار شیرہ کورٹ میں ڈی جی الڈی اے کی نکرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے ٹرک اڈا کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات بسمار کر دی گئی پچاس کنال آرازی با گزار کر آئے جائے گی نئے پاکستان میں گورنہ ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئی اٹھارہ پختار سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا می آمیر قبرستان میں وزیر آزم عمران خان کی والدہ کا احاطہ مسمار عمران خان کی والدہ شوکت خانم کی احاطہ بنا کر تدفین کی گئی تھی وزیر آزم کی فیملی کا زمان پارک نمبر ون اور زمان پارک نمبر ٹو احاطے بنائے گئے تھے لاہور نیوز سے می آمیر قبرستان میں احاطوں کی نشان دہی کی تھی اکبال ٹاؤن کے علاقے نجف کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ نو سالہ بچے علی رضا سے مبینہ زیادتی اور قتل کا ملزم حلاق گرفتار ملزم نعیم کو جائے وقوع پر لے جایا جا رہا تھا کہ ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی جس سے وہ مارا گیا پولیس کا دعویٰ بچے کی لاش درائے راوی کے کنارے سے ملی تھی ایجین ڈیویلپنٹ فاؤنڈیشن کے دو رکنی وفت کی سیشن کو اٹامد وفت کی سیشن جج لاہور اور سینئر سیول جج سے ملاقات غیر ملکی وفت کو عدالتوں میں کیسز سے متعلق بریفنگ دی گئی اور سولان بھٹا مزدوروں کو قید سے بازیاب کرا کر عدالت میں پیش آئی کورٹ کا بھٹا مزدوروں کو رہا کرنے کا حق موسیقی